السلام علیکم ہم آپ کو میڈیسن سے مطالق انفرومیٹیو چینل میں ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو آج جو میڈیسن لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے بارے میں انفرومیشن دیں گے اس کا نام کلیراتک ہے ہم بات کریں گے کہ یہ میڈیسن کس حوالے سے فائدہ مند ہے کن بیماریوں کے اندر مفید ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہے اس کو کس فاروہ نے بنایا ہے اور تمام باتوں کو ہم اپنی آج کی ویڈیو میں کور کریں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کوئی اگر کوئیسن آپ نے پوچھنا ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور ہم سے پوچھیں دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلیراتک گیٹس فارما نے اس کو بنایا ہے کلیتھرومائسین 500 ایم جی اس کا فارمولا ہے بہت ہی فیمس برینڈ پاکستان کے اندر یہ ہے چند نامی گرامی کلیتھرومائسین کے برینڈ میں سے یہ کلیراتک ٹیبلٹ آبیلیبل ہے تو گیٹس آپ کو بتا ہے کہ گیٹس جو فارما یہ ملٹائنیشنل برینڈ ہے اور بہت سی میڈیسن جو پاکستان میں ان کی نمبر ون کٹیگری کے اندر فال کرتی ہیں تو اگر میں بات کروں کلیراتک کلیتھرومائسین اس کی فرمولیشن کی تو کلیتھرومائسین اس کے اندر 500 ایم جی 500 ایم جی پایا جاتا ہے اگر میں اس کی قیمت کی بات کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 560 560 روپیز کی 560 روپی کی لگ بگ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے 10 گولیاں ہیں 560 روپی کی اور سویر قسم کے ٹانسز میں سویر ثروٹ انفیکشن میں ٹھیک ہے یہ استعمال کی جاتی ہے اور ایئر انفیکشن کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے بسکلی یہ انٹی بارٹک فرمولا ہے یہ اگر آپ کو وائرل انفیکشن کی وجہ سے ثروٹ انفیکشن ہو رہا ہے گلہ کی خرابی ہے گلے میں تکلیف ہو رہی ہے گلے کا انفیکشن ہے سینے کا انفیکشن ہے اگر وائرل کی وجہ سے تو یہ میڈیسن کارگر نہیں ہوگی اگر یہ گلے کا سینے کا جو ہے یہ اگر بیکٹیریس کی وجہ سے ہے تو یہ بیکٹیریس کو کل کرتا ہے تاکہ انفیکشن کو یہ بیکٹیریس کی وجہ سے جو گلے میں یا سینے میں ہو رہا ہے اس کو ختم کر سکے اس کے علاوہ کان کے انفیکشن میں بچوں کو اس کا جو سیرپ ہے گلے کے انفیکشن میں بچوں کو یہ سیرپ کلیرٹک کے نام سے مارگریٹ میں اویلیبل ہے آپ دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سکن انفیکشن جو ہوتے ہیں اس کے اندر یا دیگر جو انٹی بیکٹیریل جو انفیکشن ہیں جو جسم کے دیگر حصوں کے اندر ہوتے ہیں مومن ان کے اندر بھی ڈاکٹر یہ کمبینیشن کے ساتھ استعمال کرواتے ہیں دیکھا گیا کہ ایچ پائلوری کے جو پیشنٹ ہے جو میدے کے مریض ایچ پائلوری جن کو ہوتا ہے پوزیٹیف تو ان کا دیگر دوائیوں سے اسٹمک کی ارام نہیں آرہا ہوتا تو ڈاکٹر اسٹمک کا جو ٹیسٹ ہے ایچ پائلوری وہ کرواتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ایچ پائلوری اگر پوزیٹیف ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایچ پائلوری بیکٹیریا اسٹمک میں موجود ہے اویلیبل ہے تو اس کے خاتمے کے لئے دیگر انٹیبورٹک کے کمبینیشن کے ساتھ جیسے سف اگزائم کے ساتھ یا سپرو کے ساتھ یہ کمبینیشن میں ٹین ٹو فورٹین ڈیز استعمال کرواتے ہیں تاکہ ایچ پائلوری بیدگ انفیکشن بھی دور ہو سکے تو دوستو انتہائی اچھے ریزلٹ ہیں اس میڈیسن کے منیموم اس کی جو ڈوز ہے وہ تین دن سے لے کر پانچ دن تک استعمال کروائی جاتی ہے بچوں کو بھی بڑوں کو بھی بچوں کو سیرپ فارم میں بڑوں کو یہ میڈیسن کی فارم میں اور اڈلٹ کو مومن 500 ایم جی صبح شام تین سے پانچ دن اور میکسیم سات دن یا اگر انفیکشن سویر قسم کا ہے تو ٹین سے پورٹین ڈیز بھی استعمال کروائی جاتا ہے اور چھوٹے جو یہ ہے کہ نوجوان ہیں یا کم عمر جن کا ویڈ کم ہے ان کو اگر ٹیبلٹ فارم میں دیں گے تو ٹو فیفٹی ایم جی ویڈ کے حساب سے صبح شام ڈاکٹر ریکمینڈ کریں گے تو اگر دوستو اس کے سائیڈ افیکٹ کی بات کریں تو دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو لیور پروبلم ہو ان کو وامٹنگ کا ایشو ہو سکتا ہے ڈائریا ہو سکتا ہے ویسے بھی لوگوں کو یہ لینے سے اور ڈیزی نیس ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ ڈیجیشن کے ایشو ہو سکتے ہیں کریمپنگ ہو سکتی ہے ابڈومن اور نوزیٹک فیل ہو سکتا ہے کوئی سائیڈ افیکٹ آ رہی ہیں تو آپ جو ہے ڈاکٹر سے ایک بار کنسلٹ کرنے اور اس کا جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ یہ سائیڈ افیکٹ ہے یہ ایک قیمت ہے تو آپ یہ ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے ساتھ استعمال کریں چونکہ ڈاکٹر آپ کی کنڈیشن کو اویلیویٹ کرنے کے بعد ڈوز سجیست کریں گے اور آپ کو دیکھیں گے کہ یہ میڈیسن فائدہ مند ہوگی تو ریکمینڈ کریں تو دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ مجھے ماتن